بھگوان رام کے سامنے دنڈبت پرانام کیا وہیں پوری کیابنٹ نے راملالہ کے درشن کے منتر پرشت کے سبھی سلسونے بھگوان شریعہ راملالہ کے درشن کے اس دوران سریعہ مہنی آدب نے منتریوں کے ساتھ رام بھجن بھی گیا اور اس سے پہلے جب پرانے پر سریعہ مہنی آدب اور ان کے منتریوں کا جودار سواگت کیا گیا منتروں نے جے شریعہ رام کے نارے بھی لگائے اور جہاں روانہ ہونی سے پہلے سریعہ نے کہا کہ شریعہ رام کو سمرپت ہے اور ہماری سرکار بھگوان رام کے بتائے مارگ پر نیرنتر کام کرتی رہ گی انہوں نے کہا کہ آنے والے سمیے میں ہم جن کلیان کو لے کر نوہ چار کرتے رہیں گے تو پربو شریعہ رام کے درپار آج مہن سرکار مکہ بنتری ڈکٹر مہنی آدب کے ساتھ ساتھ ان کے منتری منڈل کے سبی سلس سے اور کئی منتریوں کے پریجن بھی وہاں ساتھ پہنچے اور دنڈبت پرنام مکہ بنتری ڈکٹر مہنی آدب اور ان کی پتنی نے پربو شریعہ رام کو کیا ساسٹانگ پرنام کرنے کے بعد جہاں پر مہنی آدب نے بتایا رہا ہے کہ بھجن بھی گائے ہیں تصویر آپ کی سکن پر بہت اعتحاسک یہ لمحہ آج پربو شریعہ رام کی نگری ادھا میں مہن سرکار ان کے سرکار کے سب ہی منتری گھڑا مہنی آدب پہنچنے پر ان کا جوڑ دار سواغت کیا گیا ہے دور تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت جب ادھا کی دردی پر مکہ بنتری ڈکٹر مہنی آدب نے اپنے منتری منڈل کے ساتھ قدم رکھا جوڑ دار ان کا سواغت کیا گیا اس کے بعد دوسری تصویر میں پربو شریعہ رام کے بھاب مندر میں دکھائی پڑ رہے ہیں مکہ بنتری ڈکٹر مہنی آدب اور ان کی سرکار کے تمام منتری گھڑا اور یہ دیکھئی یہ ساسٹانگ دھنڈلوت کرتے ہوئے مکہ بنتری اور ان کی پتنی کی تصویریں مکہ بنتری ڈکٹر مہنی آدب 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 موسیقی یہ چھے تصویر ہیں اس وقت آپ کی سکرین پر مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب اپنے تمام منتری گرن کے ساتھ بھوپال سے روانہ ہوئے پہلے تصویر میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بیٹی شرمہ کے ساتھ اور اس کے بعد دوسری تصویر جب موہن منتری بندل کے سب ہی سلسوں نے عوضیہ کے دردی پر قدم رکھا اس کے بعد تیسری تصویر بس میں سوار ہو کر وہ پہنچے عوضیہ کے رام دربار پانچوی تصویر میں مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب اپنی پتنی کے ساتھ ساسٹانگ دندوط پرنام کرتے ہوئے اور اس کے بعد چھٹی تصویر میں اپنے منتری بندل کے ساتھ رام بھجن گاتے ہوئے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب چھے تصویر ہیں پورے سفر کو بیان کرتے ہوئی یہ چھے اتحاسک لمحے آج کے موہن منتری بندل کے اے ادھیا بھگوان شریر رام کی شرن میں پہنچنے کی چھے تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں بھوپال سے روانگی سے لے کر اے ادھیا میں قدم رکھنے پار اور اس کے بعد دربار پہنچنے پار موہن منتری نے ساسٹانگ دندوط پرنام کیا اور اس کے بعد رام بھجن بھی گاتے ہوئے نظر آئے ہیں آن پر موہن منتری انہوں نے اپنی کیابنٹ کی بیٹھک کو پربو شریر رام کو سمرپد کیا اور رام راجے کہ دشاہ میں آگے بڑھنے کے لیے بھی انہوں نے باتیں کہیں ہیں تو مدپدیش سرکار آج شریر رام للا کے دربار میں انہوں نے کہا کہ پانچ سو سالوں کے سنگھرش کے بعد یہ پل آیا ہے